اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیس رکسرا اپیسوڈ 26 شام کے وقت آسم کا چہرہ قدرِ حشاش بشاش نظر آتا تھا انتونیا جس نے سارے دن اس کی تمارداری کی تھی اب کشتی کے کونے میں گہری نیز ہو رہی تھی اور کلوڈیس اور فرمس اس کے قریب بیٹھے ہوئے تھے آسم نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی دوائی کا کمال ہے یا تازہ دودھ کا آثر بہرحال میں ایک مدت کے بعد کچھ تازگی محسوس کر رہا ہوں فرمس نے جواب دیا آپ کو دونوں چیزوں سے فائدہ ہوا ہے ایک دن آسم کی کشتی اسکندریہ سے پچاس میل مشرق کی طرف دریا کے ایک شاک سے نکل کر سمندر میں داخل ہو چکی تھی تیبہ کے پانچ ملاہوں میں سے چار ایسے تھے جنہوں نے ابھی تک بابلون سے آگے سفر نہیں کیا تھا اور وہ آگے بڑھنے میں پسو پیش کر رہے تھے پانچ ملاہ چاند مرتبہ سکندریہ تک سفر کر چکا تھا لیکن کشتی کو ساحل سے دور لے جانے کے لئے وہ بھی تیار نہ تھا کمتی زبان کے جو چاند الفاظ کلوڈیس نے سیکھے تھے وہ ان پر بے اثر ثابت ہو رہے تھے فرمس نے انہیں بغاوت پر امادہ دیکھ کر انتہائی ملامت سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن جب اسے بھی میوسی ہونے لگی تو کلوڈیس نے چاند کاسم کی تلوار اٹھائی اور گجتی ہوئی آواز میں کہا اگر تم صرف حکم ماننے کے عادی ہو تو کان کھول کر سن لو میلیے تمہیں تلوار سے آنکنا مشکل نہیں کلوڈیس کے طرز عمل میں اچانک یہ تبدیلی ان کے لئے غیر متوقع تھی وہ کچھ دیر پریشانی اور استراب کے عالت میں ایک دوسروں کی طرف دیکھتے رہے بل آخر ان میں سے ایک محمر آدمی نے قدر جرس سے یہ قدر جرس سے کہا ہم نے آپ کو ساحل تک پہنچانے کا ذمہ لیا تھا اگر آپ سمندر عبور کرنا چاہتے ہیں تو اس کی صورتحال تو یہ عجیب صورتحال ہوگی کہ ہم آپ کو سکندریہ پہنچا دیں وہاں سے آپ کو شام کی بندرگاؤں کے جہاز مل جائیں گے کلوڈیس نے جواب دیا ہم شام کی بجائے قبرس یا یونان کی طرف جانا چاہتے ہیں راج کر اسکندریہ جہاز اس طرف کا رخ نہیں کرتے اسکندریہ کے جہاز اس طرف کا رخ نہیں کرتے ملان نے اور زیادہ پرشان ہوگر کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے قبرس اور یونان کے راستے میں آپ کو قدم با قدم روم کے جنگی جہازوں کا سامنا کرنا پڑے گا کلوڈیس نے کہا ہمارا مقصد ہے کسی رومی جہاز کو تلاش کرنا ہے جب ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم تمہیں اس کشتی سمیت واپس بھیج دیا جائے گا اب میرا بھگ زائع مت کرو اگر یہاں ہمیں کوئی خطرہ پیش آیا تو اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے تمہارے سار نمڑنے کی کوشش کروں گا جناب جب تک اس کشتی پر ایرانی جنڈہ نصب ہے آپ کے مصر کے ساحل کے آس پاس کوئی خطرہ پیش نہیں آ سکتا کلوڈیس نے کہا تم میرے رومی ہونے پر شک کرتے ہو نہیں جناب ہم آپ کے رومی ہونے پر شک نہیں کرتے لیکن آپ کے آقا رومی نہیں ہیں اور ہمیں طیبہ کے آقا نے صرف ان کا کہنا ماننے کا حکم دیا تھا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنے آقا کی خواہش کے خلاف تمہیں اپنے ساتھ دینے پر مجبور کر رہا ہوں تم ان سے پوچھ سکتے ہو کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں ملاب پرشان ہو کر آسم کی طرف دیکھنے لگے اس کی حالت پہلے سے کہیں زیادہ بہتر مروم ہوتی تھی اور فرمس اسے اس کی گفتگو کا مطلب سمجھا رہا تھا کلولیس نے کہا آسم انہیں تسلی دیجئے کہ ان کا خیال ہے کہ میں آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں آسم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا انہیں تسلی دینے کی ضرورت نہیں یہ ایک رومی کے ہاتھ میں تلوار دے چکے ہیں پھر اس نے ملاہوں سے مخاطب ہو کر کہا میں ان کے ساتھ اپنی خوشی سے جا رہا ہوں اور تمہیں اگر اپنی مرضی سے نہیں تو بحالت مجبوری ہمارے ساتھ دینا پڑے گا تمہیں اس بات کا ڈر ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس جاؤ گے تو طیبہ میں تم سے باز پرس کی جائے گی لیکن تم وہاں کے حاکم کو مطمن کرنے کے لیے یہ کہہ سکتے ہو کہ ایک بیمار آدمی نے راستے میں اپنا سفر ختم کر دیا تھا اور اس کا ساتھ بزور شمشیر تمہیں نیل کے دھانے تک وہ لے گیا تھا اس کے بعد وہ کشتی سے اتر کر کہیں رپوش ہو گیا تھا میں تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر راستے میں ہمیں کوئی روم کا جہاز مل گیا تو تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا اور میری یہ کوشش بھی ہوگی کہ تمہیں اس خدمت کا اتنا معاوضہ مل جائے کہ تم اپنی باقی زندگی ارام سے گدار سکو ممکن ہے کہ ایک مقول انعام حاصل کرنے کے بعد تمہیں تحبہ واپس جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو فرمس نے ملاہوں سے آسم کے مفہوم بیان کرنے کے بعد اپنی جیب سے سونے کے چند سکے نکال کر ملاہ کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کھا یہ تمہارا انعام ہے کاش میں تمہیں اس سے زیادہ دے سکتا ملاہ نے یہ سکے اپنے ساتھیوں کو دکھا دیا اور انہوں نے اس مسئلے پر مزید گفتگو کی ضرورت محسوس نہ کی چند گھنٹے بعد آسم مصر کے ساحل کے آخری جھلک دیکھ رہا تھا ہواں موافق تھی اور شکشتی سمندر کی لہروں کو تپیڑے کھاتی ہوئی کسی دور افتتادہ ساحل کا رخ کر رہی تھی اور روبے آفتاب کے قریب جنوبی وق پر ایک سرمائی لکیر اس کے نگاہوں سے رپوش ہو چکی تھی اور آسمان کے چھت کے جھکتے ہوئے کناریں چاروں طرف نیل کو سمندر کی سطح سے مل چکے تھے آفتاب مغرب کی سمت بادر کے چند ٹکڑوں پر سرخ اور سنہری رنگوں کے خزانے لٹانے کے بعد رپوش ہو گیا تھا اور کائنات کا سیاہ آنچل پر ستاروں کی موتی جل ملانے لگے یہ ستاریں وہی تھے جو اس نے عرب اور آشام کے آسمان پر دیکھے تھے اور جن کے ساتھ ان کے ماضی کے نقابل فرموش داستانے و بستہ تھی ان حسنوں اور ولولوں کی داستانے جو اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور ان مسکراتوں اور آسنوں کی داستانے جن کے خزانے ایک اندوناک ماضی کے گوش میں دفن ہو چکے تھے آسم اپنی کتاب زندگی کے ایک اور ورک الٹا چکا تھا لیکن اس کے دن میں ابھی بھی امن و امان کی امیدیں موجود تھیں جو ایک لٹے ہوئے مسافر کے لیے آخری سارے کا کام دیتی ہیں اس سے منزل اور راستے کے الفاظ بے مانی ملوم ہوتے تھے اسے صرف اس بات کا احساس تھا کہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہتا ہے ایک مدد کے بعد یہ پہلی شام تھی جب وہ بخار سے نڈھال ہو کر جب وہ بخار سے نڈھال ہو کر لیٹنے کی وجہائے بیٹھا ہوا تھا سمندر کی خوشکوار ہوا کہ جھونکے اسے تازگی محسوس کر رہا تھا کلوڈیس نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے اب تمہیں لیٹ جانا چاہیے آسم نے کہا میں اپنے ساتھی کا انتظار کر رہا ہوں لیکن ملوم ہوتا ہے کہ اب اس نے مستقل طور پر میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے انتونیا نے چونکر پوچھا کون ساتھی ہے بخار آسم نے جواب دیا انتونیا ہس بڑی آسم نے قدر توقف کے بعد گلوڈیس سے سوال کیا آپ کو یقین ہے کہ ہمیں راستے میں کوئی جہاز مل جائے گا مجھے یقین ہے لیکن اگر قدرت نے ہماری مدنہ کی تو ہمارے پاس کھانے پینے کے اتنا سمان ہے کہ ہم بہ آسانی قبرس تک پہنچ سکیں گے وہاں ہمیں کئی جہاز مل جائیں گے اب مجھے صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کشتی کسی طفان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے آٹھ دن بعد طلوع سہر کے ساتھ آسم اور اس کے ساتھی مشرق شمال مشرق کی طرف تین جہاز دیکھ رہے تھے سمندر کی ہوا جس نے سات دن ان کا سات دیا تھا اچانک تھم چکی تھی اور کشتی کی رفتار بہت سست ہو چکی تھی کلوڈیس اس جہازوں کا رخ پچانتے ہی ملاؤں کی طرف متوجہ ہو کر چلایا اب تم لوگ فوراں کشتی کے چپو سنبھال لو اگر ہم ان جہازوں کے راستے سے دور ہو رہے ہیں تو ان کے ملاؤں ہماری طرف متوجہ دیئے بغیر آگے نکل جائیں گے ملاؤں نے اس کے حکم کی تمہل کی لیکن جب کشتی کی رفتار تیز ہونے لگی تو فرمنز نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ جہاز ایرانی نہ ہو اس لئے تمہیں آگے بڑھنے سے پہلے اچھی طرح اتمنان کر لینا چاہیے کلوڈیس نے جلوی سے ایرانی پرچم اتارتے ہوئے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ جہاز رومی ہی ہیں ایرانی جہاز ساحب سے اتنی دور نہیں آتے کچھ دیر بعد اسے جہازوں پر رومی پرچم دکھائی دینے لگے اور اس نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا میرا خیال درست نکلا وہ رومی ہی ہیں انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے دیکھیں ان کا رخ ہماری طرف تبدیل ہو رہا ہے ایک ساتھ بعد تینوں جہاز لنگر انداز ہو چکے تھے اور ان کے ملاہوں ان کے ملاہ کلوڈیس کے اشاروں کا جواب دے رہے تھے کشتیاں سب سے آگے جہاز کے ساتھ لگی ان کے کپتان نے اوپر سے جھک کر کلوڈیس گرفت دیکھا اور بلاند آوازم پوچھا تم کون ہو کلوڈیس نے صرف اپنا نام بتا دیا ناکافی سمجھتے ہوئے مختصر اپنے باپ اور چچا کا ذکر کار دیا کپتان کلوڈیس سے نواقف تھا لیکن اس کے لئے روم کے سینرٹ کے محسس رکن اور سکندریہ کے سابق گورنر کی شخصیتیں اجنبی نہ تھیں چلاچہ اس نے کسی توقف کے بغیر ملاہوں کے رسیوں کی سیڑھی پھینکنے کا حکم دیا کلوڈیس نے اس کے ساتھ جکے بعد دیگرے سیڑھی کی مدد سے جہاز پہ پہنچے اور ملاہ ان کے گر جمع ہو گیا کپتان کے سوالات کے جواب میں کلوڈیس ابنی سردریس سنا رہا تھا کہ باقی دو جہازوں کے کپتان بھی وہاں پہنچ گیا ان میں سے ایک دلیرس تھا وہ کلوڈیس کو دیکھتے ہی بھاگتا وہ آگے بڑھا اس سے لپٹ گیا ہم تمہارے متعلق میوس ہو چکے تھے کلوڈیس تمہیں اتنی مدد کہاں رہے میں ایرانیوں کی قید میں تھا کلوڈیس نے جواب دیا اور یہ کون ہے یہ میری بیوی ہے یہ ان کے والد اور یہ وہ دوست ہے جس کی بدولت آر میں تمہارے سامنے زندہ کر رہا خدا کا شکر کہ آج تم مل گئے ورنہ تمہارے ساتھی مجھے شاید دشمن کا جسوس سمجھ رہے تھے آسم یہ میرا بچمن کا دوست ہے دلیرس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ آسم سے محصافہ کیا اور کہا اگر آپ نے کلوڈیس کی مدد کی ہے تو ہم سب آپ کا شکر گدا رہے ہیں پھر وہ پھر وہ کلوڈیس سے مخاطب ہو کر بولا آپ کی سرگزہ سننے سے پہلے میں آپ کے گلے سے یہ توق اتروانا چاہتا ہوں کلوڈیس مسکر آیا نہیں اب یہ مجھے تکلیف نہیں دیتا میں اس کا عادی ہو چکا ہوں پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو ہم قبرت سے آئے ہیں اور کرتانجا جا رہے ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے تمہاری مدد سے کرتانجا پہنچ جنے کے امکانات کیا ہیں ہمیں قبرت کے لئے کرتانجا سے انعاج مہیا کرنے کی خدمت سوپی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کہ آپ مجھے پہلے آپ کے ساتھ کرتانجا جانا پڑے گا میرا خیال تھا کہ اگر قبرت کے راستے میں کوئی جہاز مل گیا تو میں کسی تغییر کے بغیر کرتانجا پہنچ سکوں ڈلیرس نے کہا ہمارے لئے یہ سمجھنے مشکل نہیں کہ آپ کا قسطنطنیہ پہنچنا کتنا ضروری ہے وہاں آپ کا پتہ دینے والے کے لئے بھاری انعام کا اعلان کیا جا چکا ہے اگر آپ مجھے حکم دے تو میں خدمت اپنے ذمہ لینے کو تیار ہوں مجھے یقین ہے کہ واپسی پر میں یونان کی کسی بندرگاہ سے گلہ حاصل کر سکوں گا مجودہ حلات میں قسطنطنیہ کو آپ کی سخت ضرورت ہے کلوڈیس نے ججکتے ہوئے سوال کیا جنگ کی کیا حالت ہے تینوں کپتان پرشانی کے حالت میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے ان کے مغموم نگاہوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ کلوڈیس نے کوئی ناخوشگوار موضوع چھیڑ دیا بلاخر دلیرس نے کہا جنگ کے مطلق شاید ہم آپ کو کوئی اچھی خبر نہ سنا سکیں جب آپ کو اس دنیا قریب پہنچے گئے تو آپ کو کوئے آبنائے باس فورس کے مشرقی کنارے پہ حد نگاہ تک پنانی رشکر کے خیمیں دکھائی دیں گے کلوڈیس نے کہا یہ خبر میرے لئے غیر متوقع نہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ روم کی جنگی جہاز برسو تک دشمن کا کسطنطنیہ کے قریب نہیں آنے دیں گے دلیرس نے کہا ان تینوں کسطنطنیہ پر ایرانیوں کے عملوں کی بانسبت ہمارے لئے اپنے مغربی علاقوں پر دو پارٹوں کے درمیان پس رہے ہیں لیکن یہ وقت جنگ کے تفصیلات پر بیس کرنے کے لئے موضوع نہیں اس وقت آپ اپنے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے آسم جو نکاہت کے باعث انتہائی تکلیف کیانت میں کھڑا تھا ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا انتونیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھا آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے مجھے در چکر آگیا تھا اس نے جواب دیا دلیڈرس نے اپنے ساتھیوں کے طرف متوجہ کر کہا مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکوں گا لیکن کلوڈیس کو کسن دنیا پچانا ضروری ہے ایک جہاز کے کفتان نے کہا ہمیں صرف اس بات کا افسوس ہے کہ انہیں صرف ایک جہاز کی ضرورت ہے ہم اور ہم سب ان کے ساتھ نہیں جا سکتے بہرحال اب ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے کلوڈیس نے کہا میں جانے سے پہلے آپ کو ایک خدمت سومنا چاہتا ہوں میں نے کشتی کے ملاہوں سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں باعفاظت واپس پہنچا دیا جائے گا آپ انہیں سال لے جائیں اور مصر کے سائل کے آس پاس کسی محفوظ مقام پر اتار رہیں ان لوگوں کو بہری سور کا کوئی تجربہ نہیں اور یوں بھی اس کشتی کو واپس لے جانا ان کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک کفتان نے کہا وہ کشتی بہت خوبصورت ہے میں اسے ضائع کرنا پسند نہیں کروں گا ہم کرتانجا میں اس کے مقول ہمیں کرتانجا میں اس کی مقول قیمت مل سکے گی بہت اچھا تم کشتی اپنے سال لے جا سکتے ہو اور ان ملاہوں کے ساتھ میں تم سے انتہائی فیاضانہ سلوک کی توقع رکھتا ہوں آپ ان کی فکر نہ کریں تھوڑی دیر بعد کلوڈیس اس کی بیوی فرمس آسم اس جہاز سے اتر کر دلیریس کے جہاز میں سوار ہو چکے تھے وہ ایک لوہار اور ایک لوہار کلوڈیس کے گلے کا آنی توق اتار رہا تھا آسم کے لیے جہاز کا سفر کشتی کی نسبت زیادہ آرام دے تھا اس کی صحت بہتجریر بہتر ہو رہی تھی ایک شام فرمس انتونی اور کلوڈیس سمندر کی خوشگوار ہوا کا نطف اٹھا رہے تھے آسم اور دلیریس جہاز کے نچلے اسے میں سنمدار ہوئے اور آگے بڑھ کر ان کے قریب کھڑے ہوئے فرمس نے آسم کو دیکھتے ہوئے سوال کیا آپ کہاں تھے؟ آسم نے مغموم لہجے میں جواب دیا میں دلیریس کے ساتھ جہاز کے نچلے اسے کی سیر کر رہا تھا دلیریس نے ماظرد طلب نگاہوں سے فرمس اور کلوڈیس اور انتونیہ کے طرف دیکھا اور پھر آسم سے مغاتب ہو کر کہا مجھ سے غلطی ہوئی لیکن مجھے ملوم نہ تھا کہ آپ چپو چلانے والے غلاموں کو دیکھ کر اس قدر مسترب ہو جائیں گے آسم نے جواب دیا میں ایران کے جنگی قیدیوں اور غلاموں کو اس سے بھی زیادہ بری عارض میں دیکھ چکا ہوں لیکن میرا خیال تھا کہ آپ کا کیا خیال تھا دلیریس نے سوال کیا میرا خیال تھا کہ آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہوں گے دلیریس نے کہا وہ ہمارے غلام ہیں اور ہم اپنے غلاموں کو دوستوں یا دشمنوں کے سیئے سے نہیں دیکھتے ہیں اور ان سے کام لینے کے بہترین طریقہ وہی ہے جو آپ دیکھ چکی ہیں میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ وہ بھکی اور پیاسے تھے اور ان پر کوڑے برسائے جا رہے تھے دلیریس بولا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہوا آپ کو یہ پسند نہیں لگا کہ ہمارے سفینے دوڑتے رہیں آسم نے جواب دیا میرا پسند یا نا پسند سے کیا ہوتا ہے فرمس نے کہا دلیریس یہ سہرا کیا بشندے ہیں اور صرف انٹھوں اور گھوڑوں سے کام لینا پسند کرتے ہیں آسم بولا لیکن تم اپنے انٹھوں اور گھوڑوں کو بھوکا اور پیاسا نہیں رکھتے میں نے آج ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا اور وہ بھوک اور پیاس اور تکاور سے نڈالتا اس پر بے تہاشا کوڑے برسائے جا رہے تھے اگر یہ آپ کے قانون کے خلاف عرضی نہ ہوتی تو میں چاہتا ہوں کہ آج سے میرے اسے کا کھانا اور پانی اسے پہنچا دیا جائے فلوڑی اس نے کہا نہیں نہیں اگر آپ اس بات سے خوش ہو سکتے ہیں تو میں بزاتے خود اس کا خیار رکھوں گا اور آپ کو اس کے لئے قربانی دینے کی ضرورت نہیں دلیرس تم میرے ساتھ آؤ میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ چلے گئے فرمس کچھ دیر خموشی سے آسم کی طرف دیکھتا رہا بلاخر اس نے کہا آسم ہم دنیا کے ساتھ چلنے سے انکار کر سکتے ہیں لیکن اسے بدل دینے میں دینا ہمارے اختیار میں نہیں اگر تم یہ امید لے کر جا رہے ہو کہ روم کے عیسائی ایرانیوں کے مجوسیوں سے بہت زیادہ رحم دل ثابت ہوں گے تو تمہیں مجوسی ہوگی یہ دنیا فرما رواؤں اور محکموں اور محکموں کی دنیا ہے اور تمہیں ہر جگہ ظالم اور مظلوم کے رشتے میں یقصانیت تمہیں ہر جگہ ظالم اور مظلوم کے رشتے میں یقصانیت نظر آئے گی لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسائیت اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم اور محبت کے ذریعے دیتی ہے میرے یہ دعویٰ غلط ہے لیکن میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اس مذہب نے شہنشائیت کا مزاج بدل دیا ہے آج عیسائیت کے علم بردار مظلوموں اور بے بسوں کے لئے ڈھال کا کام نہیں دیتے بلکہ انہیں اپنی مظلومیت پر کانہ رہنے کی تلیم دیتے ہیں اور مجودہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہر بندہ اپنے غلاموں پہ تشدد اور جبر کرتا ہے آج اس جہاز پر تم نے ہمارے شہنشاہ کے غلاموں کی بے بسی کا مشہدہ کیا لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ جب اقتدار کی خواہش رہبانیت کے چولوں میں نمودار ہوتی ہے تو وہ انسانیت کی تظریر کے کتنے سباب پیدا کر لیتی ہمارے بیش تک کھانگائیں ان رابوں کی سلطنتیں ہیں جن کی حوث اقتدار کیسے سے کم نہیں آج مجھے کلیسہ کی عظیم الشان امارتوں میں وہ چراغ نظر نہیں آتے جن سے کبھی غریبوں کے جوپڑے روشن ہوتے تھے آج فرزندان آدم کو ایسے دین کی ضرورت ہے جو ان کے سینوں میں ظلم اور وحشت کی تگیانیوں کے غلاف سینہ سپر ہونے کی جڑت پیدا کر سکے جو طاقتوروں کے ہاتھ سے ظلم کی تلوار چھین لے جو نسلوں قبیلوں اور قوموں کے درمیان مرافرت کی دیواریں توڑ دے کالے اور گورے ادنا اور عالی عبیر و غریب کو ایک حساب میں کھڑا کرنے میں جنگ سے نفرت کرتا ہوں لیکن اگر کوئی ایسا دین ہوتا جو اس دینیہ کو عدل و مساوات کی تلیم دے سکتا تو میں اس کی فتح کے لئے تلوار اٹھانے سے دریگ نہ کرتا سچ کو آسم اگر اس دنیا میں کوئی ایسا قرآن آ جائے جس کا دل انسانیت کے درست سے لبریز ہو جس کا مقصد اس دنیا کو عدل انصاف کی نعمتوں سے مالا مال کرنا ہو اور جس کے دشمن بھی اس کی نیکیت شرافت کی قواہی دے جنس میں اور جس میں ان جابر اور مغرور شہنشاہوں کے تاج نوچنے کی حمد ہو تو میں اپنی تو اپنی جان قربان کر دوں اور اس دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو جو لوگ اس دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا تم اس کے اشاروں پر جان دینے میں ایک لخت محسوس نہیں کروگے آسم نے جواب دیا اگر کوئی ایسا انسان ہوتا اس کی رفاقت میں صرف ایک بار جان دینے سے میری تسلیم نہ ہوتی لیکن یہ ایک خواب ہے فرمس لگا نہیں یہ خواب نہیں رات جتنی طریق ہے اسی قدر روشنی کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم جس رات کے مسافر ہیں اس کی بیانت طریقیاں ہمیں ایک نئے آفتاب کی آمد کی مشارع دے رہی ہیں وہ آئے گا اور وہ زمانے کے ٹکڑائے ورسانوں انسان اس کے راستے میں آنکھیں بچھائیں گے اس کا دین دنیا کی ہر گمرائی کے خلاف لانے جنگ ہوگا اور اس کے غلام قیس رکسرہ کے اتدار کی مسلمیں اڑھ دیں گے اور اس کی فتح انسانیت کی فتح ہوگی میں کئی ایسے خوددار اور رسیدہ بزرگوں سے مل چکا ہوں جو زمانے کی نگاہوں سے چھپ کر اس کی آمد کا انتظار کھا رہے ہیں تم شاید تم شاید اسے ایک خود فریبی سمجھو لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ پروردگار جس نے زمین اور آسمان بنائے ہیں جس کے حکم سے زلستے ہوئے سہراؤں اور پیاس بجانے کے لئے بادل حرکت میں آتے ہیں جس نے ایک ادنا جاندار کو بھی راحت اور تکلیف کا عطا کی ہو اپنے بندوں کی اس حال سے غافل نہیں ہو سکتا آسم جو یقین ہے کہ اس کی بارگاہ سے تم رسیدہ انسانیت کی چیخوں کا جواب آنے والا ہے آسم کے پاس فرمس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا اس نے کہا اگر آپ ان علامات میں بھی انسانیت کے مستقبل کے متعلق پر امید ہیں تو آپ مجھ سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے لیکن مجھے اپنے متعلق صرف یہ احساس ہے کہ میں زندگی کی تمام امیدوں سے کنارہ کش ہونے کے باوجود زندہ ہوں میری نگاہوں سے ماضی کے سراب پروپوش ہو چکے ہیں اور اب مجھ میں کسی نئے سراب کے پیچھے بھاگنے کی حمد نہیں اس وقت مجھے یہ صرف احساس ہے کہ میں کس سن تنیا جا رہا ہوں اور مجھے یہ خیال پرشان نہیں کرتا کہ وہاں میرے لئے کیا ہوگا شاید میری نجات اسی میں ہے کہ میں زندگی کی ہر خواہش سے بے نیاز ہو چکا ہوں فرمس نے کہا میں کلوڈیس سے تمہاری سرگجر سن چکا ہوں اور میرے لئے تمہاری واپسی اور بددلی کی وجہ سمجھنا مشکل نہیں لیکن تمہیں یاد ہے جب تم اپنا پتن چھوڑنے کے بعد رات کے وقت ہمارے پاس پہنچے تھے تو تمہاری مجوسی کا کیا عالم تھا کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح اس رات سین کی بیوی اور بیٹی کی مسئبت نے تمہیں ایک نئے راستے پر ڈال دیا اس طرح کس نطوریہ میں کوئی خوشکوار حاصل تمہاری زندگی کا رخ بدل دے آسم نے سراپا اتجاج بن کر کہا آپ کا یہ مطلب ہے کہ اب میں ایران کی وجہ روم کی فوج میں شامل ہو جاؤں نہیں میرا یہ مطلب نہیں وہاں آپ کے لئے زندگی کی اور دلچسپیاں ہو سکتی ہیں آسم کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کلوڈیس اور دلیریس کو واپس آتے دیکھ کر خموش ہو گئے جہاز درہ دانیال کے پر سکون پانی سے گزرنے کے بعد بہرہ مارمور مارمورہ میں داخل ہوا اور پھر ایک دن آسم اور اس کے ساتھی آبنہ باز فورس کے مغربی کنارے کسنطنیہ کے دل فری منظر دیکھ رہے تھے بازمتینی دارہ حکومت کے قریب مارمورہ اور باز فورس میں رومیوں کے جہاز اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سکنڈریہ میں ابھی تک ان کا پلہ بھاری ہے لیکن سمندر میں ان کا پلہ ابھی تک بھاری ہے لیکن مشرقی کنارے پر حد نگاہ تک تیلوں اور چھوٹی چھوٹی دیاتوں پر کے کئی دامد ایرانی لشکر کے خیموں سے اٹھے ہوئے تھے دلیرس نے کروڈی اسیم خاطب ہو کر کہا اب ایرانیوں کا کوئی جہاز باز فورس میں داخل ہونے کی جرد نہیں کر سکتا ہم سمندر میں ان سے اپنی برتری کا لوہہ منوا چکے ہیں لیکن ہم پر ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب دشمر کے جہاز شہر کے مشرقی فصیل تک جہا پہنچے تھے ایرانیوں نے پیر در پیر نکامیوں کے بعد اپنا جنگی بیڑا یہاں سے اٹھا لیا لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ ایک طرف بہرہ اسود اور دوسری طرف بہرہ معمورہ کے بعد مشرقی بندرگاؤں میں نئے جنگی جہاز تیار کر رہے ہیں مجھے ڈار ہے کہ ان کا نیا حملہ پچھلے حملوں سے زیادہ شدید ہوگا ادھر دیکھئے اسٹریلے سے آگے ایک پاڑی پر ایرانیوں کا سپس الار کا سورہ خیمہ نصب ہے پہلے آپ کو ملوم ہے کہ اس کی بیوی حسائی ہے اور وہ ایک معزز رومی افسر کی بیٹی ہے اور ایک رومی افسر کی بیٹی ہے اناتولیہ جو پناہ گزین فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچے ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر سپس الار اپنی حسائی بیوی کے زیرے اثر نہ ہوتا تو اناتولیہ کے مفتوح شہروں میں ایک حسائی بھی زندہ نہ بجتا لیکن یہ بات میں نے سمجھ میں نہیں آتی کہ کسرا ایک حسائی خطون کے شہر کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی موم کیسے سوم سکتا ہے آسم نے مصرف ساہو کر دلیرس کی طرف دیکھا اور کہا اگر ایرانی سپس الار کا نام سین ہے تو آپ کو توجہ نہیں کرنا چاہیے میں اس کی بیوی کو جانتا ہوں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا باپ ایک رومی افسر تھا جسے دمشق کے حسائیوں نے دشمن کا جسوس سمجھ کر زندہ جلا دیا ہاں ہاں اس کا نام یہی ہے کلوڈیس نے کہا دلیرس اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ یہ ایرانی سپس الار آسم کو اپنا بیٹا سمجھتا تھا تو تم یقین کر لوگے دلیرس نے آسم کے چیڑے پر نظریں گاڑ دی اور قدر توقف کے بعد کہا اگر یہ ایرانی سپس الار سے اس قدر قریب تھے تو آپ کے ساتھ ان کی دوستی میری سمجھ میں نہیں آسکتی اور مجھے ڈار ہے کہ قسطنطنیہ کا کوئی با شعور آدمی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوگا یہ صرف آپ کی خاطر ایرانیوں سے کنارہ کش ہو چکے ہیں کلوڈیس نے کہا تم درست کہتے ہو قسطنطنیہ میں کسی کو اس بات پر یقین نہیں آئے گا کہ ایرانی فوج کے ایک نام ورسلار نے صرف ایک رومی کی جان بچانے کے لیے اپنی ماضی کے ساتھ رشتے سارے رشتے منتقہ کر لی ہیں قسطنطنیہ کے لوگوں نے ایرانیوں کو ہمیشہ بے رہم دشمنوں کی حسیت سے دیکھا ہے اور مجھے ڈار ہے کہ میری گواہی کے باوجود دنیں اپنے دوست سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے قسطنطنیہ پہنچ کر عام لوگوں کے سامنے ایرانیوں کے ساتھ ان کا تعلق ثابت کرنا مناسب نہ ہوگا دلیریس نے کہا میرے دوست اور ایرانیوں کے غلاب ہمارے خواست اور عوام کی جذبات بہت نازق ہیں اور مجھے ڈار ہے کہ آپ کے والد بھی یہ پسند نہیں کریں گے آپ ایرانی فوج کے کسی عوضہ دار کو دوست بنا کر اپنے سال لے آئیں نہیں دلیریس اپنے والد کو ان کے مطلق مطمئن کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا لیکن موجودہ آلات میں عام لوگوں پر ان کا ماضی ظاہر نہیں ہونا چاہیے یہ کیا کہ کلوڑی اس آسم کے در متوجہ ہوا میرے دوست تمہیں ہماری باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے میں نے پہلے اس مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا لیکن اب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اعتیاد نہ کی تو ہو سکتا ہے کہ کسنطنیہ کے لوگ میری وفاداری پر بھی شک کرنے لگے آسم نے کوئی جواب نہ دیا اس کے چہرے پر خموش چہرے سے ایسا منوام ہوتا تھا کہ کلوڑیس اور دنیرس کی باتوں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا وہ بے خیالی کے عالم میں باس فورس کے مشریع کنارے کے درد دیکھ رہا تھا ان کی نگاہوں کے سامنے ایک ایسا فکتہ جہاں ماضی اور حال کے سردے ایک ہو جاتی ہیں اور قوت کی گزرگائیں پر چند مٹے ہوئے نقوش پھر اجاگر ہو جاتے ہیں ماضی کی گراہی میں ڈوبی ہوئی صدائیں پھر ان کے کانوں میں گنج رہی تھی اور اس کی لٹی ہوئی دنیا فستینہ کے مستگاہ ہرٹوں سے عباد ہو رہی تھی وہ دیر تک بے ایسا حرکت کھڑا رہا پھر کلوڈیس نے اس کے کندے پر آس رکھتے ہوئے کہا آسم تم کیا سوچ رہے ہو ادھر دیکھو ہم بندرگاہ پر پہنچ چکے ہیں آسم نے مڑ کر دیکھا اس کے آنکوں میں آسو چلگ رہا تھا سپیر کے وقت مرکس اپنے آلی شان محل کے سامنے ایک خوبصورت باگ میں بیٹھا ہوا تھا مرکس کے سر کے سارے بار سفید ہو چکے تھے تاہم اپنے سرخ سفید چہرے سے وہ ایک تندرست ورطوانہ ملوگ ہوتا تھا ایک کتا دعاور کتا اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا مرکس کی نوجوان بیٹی جولیا محل سے نکل کر باگ میں داخل ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی ابا جان آپ نے ابھی تک چچا جان کے خط کا جواب نہیں دیا جولیا اس کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گئی اور کچھ دیر باپ اور بیٹی خموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے بلاخر مرکس نے کہا بیٹی کل میں تمہارے چچا کو یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ تم ایک بزدل آدمی ہو اگر کیسر تمہیں کرتانیہ کا حکم بنا کر روانہ کرنے سے قبل میرے مشغل لیتا تو میں بلے دربار میں اس غلط ادخاب کی مخارفت کرتا اب تمہیں واپس بلانا میرے اختیار میں نہیں مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ تمہاری بزدلی کی داستانے ایک ایسے خاندان کی طریقہ حصہ بن جائیں گی جس کی جرت اور بہادری پر ہر رومی فقر کرتا ہے جولیا نے کہا ابا جان میں اپنے چاچا کی حمایت نہیں کروں گی مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ انہوں نے آپ کو قسطنطنیہ چھوڑ کر کرتانیہ بنا لینے کا مشروع دیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نیا عوضہ خوشی سے قبول نہیں کیا بلکہ آپ کے کئی دوستوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ قیسطر کے حکم کی تمہیر کریں آپ کو یاد ہے کہ جب وہ اسکندیہ سے واپس آئے تھے اور آپ نے سینٹ میں ان کے خلاف تقریر کی تھی تو کیجی تو وہ رہبانیت اختار کرنے پر امادہ ہو گئے مرکس نے جواب دیا اگر ایسے تمام لوگ راہ بن جاتے اور سلطنت کا تو اور سلطنت کا کاروبار چند جڑت مند آدمیوں کے ہاتھ میں سوم دیا جاتا تو شاید آج یہ حالات یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہیں میرے چند دوستوں نے تمہارے چچا کو کرتانجہ کے گورنر کیا عوضہ قبول کرنے پر امادہ کیا تھا انہیں اچھی طرح جانتا ہوں یہ بزدر کرتانجہ کے کوئی 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 استنطنیہ سے زیادہ محفوظ سمجھیں ان کو خیال ہے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ گھر میر بھائی تو ان کے لئے بھی کرتانجہ کا راستہ کھل جائے گا جولیہ نے کہا ابا جان یہ فواہیں میں کئی دنوں سے سن رہی ہوں کہ اگر حالات زیادہ نازک ہو گئے تو شاید کیسر کو کسٹنطنیہ چھوڑ کر کرتانجہ کو اپنا دار سلطنت بنانا پڑے لیکن مجھے یہ بات نکاولی یقین ملوم ہوتی ہے کہ ارکل جس نے ہمیں فوکاس کی مظالم سے نجات دلائی تھی بدترین حالات میں بھی کسٹنطنیہ سے بھاگنا پسند نہیں کرے گا مرکس نے قدر جوش میں آ کر کہا وہ ارکل جس نے ہمیں فوکاس سے نجات دلائی تھی مر چکا ہے وہ اس دن مر گیا تھا جس دن سینٹ اور کریسہ کے اعتداج کے باوزوج اپنی بتیجے سے شادی کارنی تھی اب رومی سلطنت کی تقدیر ایک عیاش قاہل اور بزدل اکبران کے ہاتھ میں آج ہم اپنی طریق کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں ابنہ باس وورس کے پار ایرانی کئی مہینوں سے فیصلہ کن حملے کی تیاریاں کار رہے ہیں اور وہ ہمارے شمال مغربی علاقے انویشی قبائل کے شکارگاہ بنے ہوئے ہیں جو ایرانیوں سے زیادہ خون فار ہیں مجھے ڈر ہے کہ ہم کسی دن نیند سے بیدار ہوں گے تو ہمیں یہ خبر سنائی دے گی کہ کیسے اپنی نئی ملکہ کے ساتھ رات کے وقت کرتان جا کی طرف فرار ہو چکا ہے اور دشمن کے افواج کسی دنیا کے دروادوں پر دستک دے رہی ہیں بیٹی اگر میرے سامنے تمہارا مسئلہ نہ ہوتا تمہارے چچا کے خط کا ایسا جواب لگتا کہ اس کے ہوش ٹکانے آ جاتے لیکن مجھے مجودہ حالات میں تمہارے مستقبل سے آنکیں بند نہیں مجودہ حالات میں تمہارے مستقبل سے آنکیں بند نہیں کر سکتا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کرتان جا چلی جاؤ اور آپ جولیا نے سوال کیا تمہیں ملوم ہے کہ میرے لئے کسی دنیا چھوڑنا ممکن نہیں میں سینٹ کے کارکن ہوں اور میرے خاندان کے کئی افراد رومی سلطنت کی حفاظت کے لئے دیان دے چکی ہیں میں کسی دنیا کے عوام کے سامنے ایک بری مثال پیش نہیں کر سکتا جولیا نے آنکھوں میں آنسی بڑھتے بکھا اور میں آپ کی بیٹی ہوں اگر کسی دنیا پر کوئی نازک وقت آیا تو میں کرتان جا کی طرح بھاگنے کی بجائے آپ کے ساتھ اس شہر کی خواہد میں دفن ہونا زیادہ پسند کروں گا بیٹی ایک لڑکی کے لئے جنگ کے علائم و مسائب محس سے زیادہ بیانک ہو سکتا اب با جان میں مسائب کے طفانوں کے سامنے تنہا نہیں ہوں گی بلکہ روم کے لاکھوں بیٹیاں میرے ساتھ ہوں گی کچھ دیر باپ اور بیٹی خموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اچانک جولیا کو کسی کے پاؤں کے آٹھ سنائی دی اس نے دائیں طرف دیکھا اور چاند قدم کے فاصلے پر کلوڈیس کھڑا تھا جولیا چاند سانے سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھتے گئی پھر اچانک اٹھ کر کلوڈیس اور کلوڈیس کہتی وہ بھی آگے بڑھی اور بے اختیار اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئی مرکز کی ساری احساسیت سمنٹ کر آنکھوں میں آ چکی تھی جولیا کلوڈیس کو اپنی گریفت سے ازاد کرنے کے بعد اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوئی ابا جان بھائی جان آ گئے ہیں آپ نے انہیں نہیں پہچانا ابا جان یہ کلوڈیس ہیں بڑا باپ لڑکڑاتا ہوا اٹھا اور کلوڈیس بھاگ کر اس کے سالے پڑھی گیا جولیا کو برونی دروازے کی طرف چاند آجنوبی صورتے دکھائی دی اس نے کلوڈیس کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتے کو پوچھا اچھا وہ کون ہے اچھا وہ ہمارے مہمان ہے جولیا کلوڈیس نے جواب لیا مرکس جس کے زبان تھوڑی دیر کیلئے کنگ ہو چکی تھی اب اپنے بیٹے پر سوالات کی بچھار کر رہی تھی تم کہاں تھے تم نے اپنے متعلق کو اطلاع کیوں نہیں دی یہاں کیسے پہنچے اور تمہارے ساتھ کون ہے تم انہیں دروازے پر کیوں چھوڑ آئے ہو جولیا بولی وہ لڑکی کون ہے بھائی جان اب بھائی جان کلوڈیس نے اپنے باپ سے مغاتب ہو کر کہا مرشادی ہو چکی ہے اور آپ اس مکار میں داخل ہونے اور اب وہ مہمان اس مکار میں داخل ہونے کے اجازت کی طلبگار ہے جولیا دروازے کے طرف بڑی اور چند قدم چلنے کے بعد بھاگنے لگی اور اس کی ہنٹوں پر مسکراتیں آنسوں کی جگہ لے رہے تھے آنتونیا کے قریب پہنچ کر وہ رکی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی میں کلوڈیس کی بہن ہوں آپ یہاں رک کیوں گئی ہیں آئیں تھوڑی دیر بعد وہ سب مہمان ایک کشادہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو لوڈیس اپنے باپ اور اپنی بہن کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا اطارف کروا رہا تھا جب آسم کی باری آئی تو اس نے کہا ابا جان جی میرے محسن ہے ان کی بدولت مجھے ایک نئی زندگی اطاع ہوئی ہے اور دوسری بار اپنی آزادی واپس ملی ہے اگری رات مرکز کے گھر میں شہر کی محسنین حکومت کی عمال اور کلیسہ کے عقابر کی ایک انتہائی پورتگل افداؤت کا اتمام ہو رہا تھا ایک شام فستینہ اور اس کے ماموخ ماں خلقنون کے قلعے کی فصیل پر کھڑی کچھ گوار ہوا کا لطف اٹھا رہی تھی اچانا مغرب کے سمت سے سواروں کا ایک دستے قلعہ کا رخ کرتا ہوا دکھائی دیا اور یسویہ نے کہا بیٹی شاہر یہ تمہارے ابا جان آگئے ہیں قسطنطنیہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر مغرب کی طرف فستینہ کچھ دیر ٹکٹکی باندھ کر مغرب کی طرف دیکھتے رہی بیلہ کر اس نے کہا نہیں امی جان یہ ابا جان اس کے ساتھ نہیں ہے یسویہ نے کہا تمہارے ابا جان کہتے تھے کہ ایرج رخصت پر گھر جا رہا ہے ممکن ہے کہ اسے کسی صوبے کی گورننی یا کوئی بڑا عدہ مل جائے اور اس محاذ پر باپس نہ آئے اس لئے تمہیں اس کے ساتھ تلخی یا بے رخی سے پیش نہیں آنا چاہیے اسے بلہ ورے چڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں مجھے یقین ہے کہ کسی دن تمہیں اس کی ضرورت محسوس کرو گی اب نیچے چلو اس کے سامنے تمہارے چہرے پر مسکرات دیکھنا چاہتی فستینہ نے کہا امی جان میں ایسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا چاہتی جس سے وہ میرے ساتھ غلط عبیدے قائم کرنے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں اس کے سامنے صاحب گوئی سے کام لو اور اگر اس کے دل میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ بھی ابھی سے دور کر دی جائے نہیں نہیں بیٹی تمہیں یہ مسئلہ اپنے باپ پر چھوڑ دینا چاہیے وقت آنے پر وہ ایرج اور اس کے باپ کو مناسب جواب دے سکیں انہیں نے مسئلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی کا مسئلہ تمہاری رضا مندی سے ہوگا عمر کے ساتھ انسان کی خیالات بدلتے رہتے ہیں لیکن ممکن ہے کہ کل ایرج کے مطلق تمہاری رائے بدل جائے اب چلو جلدی کرو فستینہ اپنی ماں کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچر تری تھوڑی دیر بار یہ دونوں اپنے ریشی مکان کے کمرے میں ایرج کا انتظار کھا رہی تھی ایک نوکر بھاگتا ہوا ہے اس نے آیا اور اس نے کہا جناب ایرج آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے آقا اس کے ساتھ تشریف نہیں لائے اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا حکم یوسبی نے جواب دیا ایرج ہمارے لی ہے جنبی نے نہیں اسے لے آو لیکن پہلے یہاں مشل لے آو نوکر اس حکم کے تمہارے کے بعد واپس چلے گیا کچھ دیر بعد ایرج کمرے میں داخل ہوا وہ بیش قیمت العباس میں منبوس کیے ہوئے تھا اور اس کے مٹاپے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مادے جنگ پر اس کا وقت انتائی ایشو ارام سے گزرتا ہے فستینہ کے قریب ایک کرسی پر بیٹھنے کے بعد اس نے یوسبی سے مخاطب ہو کر کہا میں رخصت پر جا رہا ہوں اور اگر فستینہ کو کوئی اتراز نہ ہو تو آج آج میں آپ کا مہمان ہوں فستینہ کو کیا اتراز ہو سکتا ہے تم جتنے دن چاہو یہاں ٹھہر سکتے ہو شکریہ لیکن فستینہ کی صورت بتا رہی تھی کہ یہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی کیونکہ فستینہ کیا میں یہاں رہ سکتا ہوں فستینہ جواب دیا میرا خیال ہے یہ قلعہ کافی خوشادہ ہے اگر میں چاہوں بھی تو آپ کو یہاں ٹھہرنے سے منع نہیں کر سکتے ایج نے کہا دیکھا چچی فستینہ ابھی تک مجھ سے نراز ہے جس پہلے جواب دیا فستینہ تم سے نراز نہیں اگر تم بچوں کی طرح لڑنے نہ لگ جاؤ تو میں سارا تمہارے کھانے کا انجزام کرتی ہوں میں نے اپنے ساتھیوں کو کھانے کا انتظام کرنے کے لیے قلعے کے محافظ سے کہہ دیا ہے اور میں اس لیے آپ کو خاص تکلیف کی خاص تکلیف کی ضلورت ہے فستینہ نے کہا امی آپ بیٹھیں کھانے کا انتظام میں کرتی ہوں آج کی کس کے لیے نہیں جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ہم سے ریکویش کرتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دباہ لیں اللہ حافظ